گورنر کو آئینی طور پہ یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ چیف منسٹر کو کسی وقت بھی ووٹ آف کانفیننس کے لیے کہہ سکتا ہے چودری پرویز علیہ صاحب جو ہے وہ آئینی طور پہ پنجاب کے چیف منسٹر نہیں ہے آرٹیکل ون تھری زیرو اور اس کی کلاس سیون جو ہے اس کے مطابق گورنر کو آئینی طور پہ یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ چیف منسٹر کو کسی وقت بھی ووٹ آف کانفیننس کے لیے کہہ سکتا ہے اور ساتھ ہی آئینی میں یہ درج ہے کہ اگر چیف منسٹر جو ہے وہ ریفرین کرے یعنی پہلو تہی کرے اور ووٹ آف کانفیننس نہ لے یا ووٹ آف کانفیننس لینے میں فیل ہو جائے تو اس کی پوزیشن جو ہے وہ ایز چیف منسٹر جو ہے وہ برقرار نہیں رہتی اس لیے گورنر کے کل چار بجے کے اجلاس طلب کردہ اجلاس کے نہ ہونے یا اس میں ووٹ آف کانفیننس نہ لینے کے بنیاد میں چودری پرویز علیہ صاحب جو ہے وہ آئینی طور پہ پنجاب کے چیف منسٹر نہیں ہے گورنر کو آئینی طور پہ یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ چیف منسٹر کو کسی وقت بھی ووٹ آف کانفیننس کے لیے کہہ سکتا ہے چودری پرویز علیہ صاحب جو ہے وہ آئینی طور پہ پنجاب کے چیف منسٹر نہیں ہے آرٹیکل ون تھری زیرو اور اس کی کلاس سیون جو ہے اس کے مطابق گورنر کو آئینی طور پہ یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ چیف منسٹر کو کسی وقت بھی ووٹ آف کانفیننس کے لیے کہہ سکتا ہے اور ساتھ ہی آئینی میں یہ درج ہے کہ اگر چیف منسٹر جو ہے وہ ریفرین کرے یعنی پہلو تہی کرے اور ووٹ آف کانفیننس نہ لے یا ووٹ آف کانفیننس لینے میں فیل ہو جائے تو اس کی پوزیشن جو ہے وہ ایز چیف منسٹر جو ہے وہ برقرار نہیں رہتی اس لیے گورنر کے کل چار بجے کے اجلاس طلب کردہ اجلاس کے نہ ہونے یا اس میں ووٹ آف کانفیننس نہ لینے کے بنیاد میں چودری پرویز علیہ صاحب جو ہے وہ آئینی طور پہ پنجاب کے چیف منسٹر نہیں ہے یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا